This headline is brought to you by King Excellency and Al-Gafoor Builders بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل نیوز اور میں ہوں عبدہ خان سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز سعودی حکومت نے پاکستان کو حج مہائدے سے روک دیا سعودی وزیر حج کا وزارت مذہبی امور کو خط کرونا وائرس کی وجہ سے حج مہائدہ نہ کرنے کا مشورہ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کے اطلاع پر حج مہائدوں پر کام روک دیا ترجمان کے مطابق سعودی وزیر حج نے یقین دلایا کہ اگر ممکن ہوا تو حج ضرور ہوگا سعودی حکام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں مشابرت جاری لاکڈون کا تجربہ جزوی طور پر ناکام لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی حکومتی اپیل مصبت ردیعمل سامنے نہیں آ رہا سچل نیوز کی سروے ریپورٹ کے مطابق فورس اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہے عوام کو بھی پلیس کے ساتھ تعامن کرنا چاہیے کوئی سنتا ہی نہیں پلیس افسر کی بے بسی قبضہ مافیا کے خلاف آواز بلند کرنے والا عبد المتین قاتل گلشن اقبال بلوک سکس کے رہائشی عبد المتین کو نامعلوم ملزمان نے موت کے گھاٹ اتار دیا قتل کے معاملے پر پولیس کی غلط تفتیش ملزمان کے بچنے کے امکانات بڑھ گئے حیدر آباد صبائی رہنما پاکستان سنی تحریک اور ڈسٹک پلیس آمن کمیٹی کی چیئرمین امران خان سہروردی نے سچل نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے حیدر آباد کی عوام کو کرونا وائرس کے حوالے سے پیغام دیا دراصل بات دراصل یہ ہے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان سنگ بلپسوس حیدر آباد جو اس وقت بڑی ایک سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے عوام کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ لابداؤں کا مقصد یہ ہے کہ کیرہ پراب اپنی آپ کی کیر کریں اگر آپ اس کی کیر آپ نہیں کریں گے اور اگر کرکیو کی طرف جانا ہوتا اور اگر کرکیو کی طرف گئے تو پھر آج جو تھوڑا بہت آسرا ہے جو باہر کوئی میڈیکل کے لیے نکل رہا ہے تو جسی کام کے لیے کر رہا ہے تو پھر آج جو پھر پولیس کی اوپر آ جاتا ہے آپ نے دیکھا تو کل جو لڑکوں کو جو ہے وہ پولیس نے جو لاتھی بغیرہ دیکھ تو وہ جو ماری ہے تو جس کے اوپر سوشل پر چلنا ہے تو اب کیا کریں گے عوام آپ اب یہ ہے اس کے لیے میری درخواستہ آپ کے چینل کے توسط سے اس کے اندر پولیس کا رینجرز کا آرمی کا کوئی قصور نہیں ہم یہ چاہتے ہیں عوام اپنے طور پر خود رضا گاران طور پر اپنا آپ کو محدود کر لیں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے شناب کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا سنجیدہ نہ لیا تو اس بات کو متے نظر رکھیں اٹلی ایران ایشن میں جس طرح سے ہوا ہے روڑوں کے پر لاشے رکھ ہوئی ہے خدا رہا اللہ اس کے رسول کا واسطہ آپ لوگوں کو اس چینل کے توسط سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں آئیسنیشن کریں اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت وقت کا جو فیصلہ ہوگا گرگیو کا ہم سمجھنے وہ مقبل سکتے ہیں ابھی کچھ لوگوں سے ہمارے بلاقات کے روڑ کریں مجھے دیکھیں کہ حکومت کے جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو وفاقی حکومت نے بھی راشن کا کہا ہے سندھ حکومت نے بھی راشن کا کہا ہے اور اپنے نمبرز انہوں نے دیئے ہیں آفیشل اب ان کے نمبرز کے مطابق میں نے تو خیر ابھی تک کال کر کے نہیں دیکھا لیکن ڈسٹک پولیس آمن کمیٹ کی ہیدر آباد کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں تین دن سے تمام شوشل پر ہمارے اکاؤنٹس نمبر موجود ہے ہمارے واتسپ فیس بک اور تمام گروپ موجود ہے اس پر تمام ویڈیوز ہم خود جا کر ان کے دروازے پر پہنچانے راشن ہیں ٹیم نکل ہوئی ہے میڈیکل کے لیے دودھ کے لیے راشن کے لیے ڈسٹک پولیس آمن کمیٹی کی ٹیم ایک ایک کے رات کے دو دو بجے بھی گھر کا دروازہ بجا کے اس کے گھر پہ راشن بہتا ہیے یقیناً صورتحال سنگین ہے ایک دو چار چھے لوگوں سے نہیں ہوگا ہم سب کو اس کے اندر کوپریٹ کرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سندھ حکومت کی فوری طور کے اوپر ڈفٹی کمیشنر اور یونین کونسل ستے کے اوپر جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر بھوری ڈیلیبر کرے وفا کی حکومت بھی بھوری ڈیلیبر کرے اور اگر یہ آئیسولیشن والا جو اگر چاہتی ہے حکومت بھی کامیاب کرانا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو شہریوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرے تاکہ جو بیروزگار لوگ ہیں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے آسانی کل وزیراعظم صاحب نے خطاب میں اپنے کہا تھا کہ وولنٹیر سلیم بنائیں گے لوگوں گھر پر آٹی بنانے کے لیے خوالے سے آپ ہی کوئی چیز تیاری ہے الحمدللہ وولنٹیر کے حوالے سے جو وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے ہم نے لسٹے باقاعدہ ڈیویزنر کمیشنر کو پرام کر دیئے نوٹیفکیشن اس کمیڈی کا نکل چکا ہے ڈسٹک پیس کمیڈی کے ممبران اور ایزا شہری وولنٹیر جو جو اپنی خدمات آزا کانا طور پر دینا چاہتے ہیں ہم نے ان کی لسٹے تیار کر لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے ہی وفاق اور سندھ کی طرف سے جو راشن پروائیڈ ہوگا وہ اور جو ڈسٹک پیس کمیڈی باتری وہ ملا کر انشاءاللہ ہم تقصیم کرے گا ہیدراباد میں سندھ اکومت کی جانب سے کرونہ وائرس سے بچاؤ کے لیے لگایا گیا لاکڈ آن مزدور فیملیز کے لیے وابالے جان بن گیا سچل نیوز سے باتچیت کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہ تو گرمنٹ نے کوئی امداد پہنچائی ہے اور نہ ہی یو سی چیئرمنٹ نے سنتے ہوگی کہ یہ تو بٹا ہے ہم بھی تو پریشان ہیں ہم بھی تو ہمارے بھی تو گاڑی کیا ہم بھی تو گاڑی کیا گاڑی چلاتے ہیں وہ بو بند پڑی یہ کھائیں گے ہم خود بتائیں آپ چار جاتا پہ بند کی کچھی پہنچے مہوں سے آرہے ہیں اب آدی سے مہوں پر سو بھی کچھی نہیں مل رہا ہے موسیقا موسیقی 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 سندھ حکومت نے لوگ ڈان کے دوران یومیا عجرت پر کام کرنے والے اور غریبوں کو راشن کی فراہمی کے لیے پانچ سو اسی ملین روپے جاری کر دیئے مزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا جس میں چیف سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ پرنسپل سیکریٹری اور آئی جی جیل خانہ جات شریک ہوئے موسیقی ان کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اٹلی ہے تاہم اب خوف میں گھرے اٹلی کے لوگوں کو امید کی کرن نظر آنے لگی اٹلی میں صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس سے چھ سو سے سات سو لوگ موت کے موہ میں جا رہے ہیں تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ اب اٹلی میں متاثرہ افراد کی تعداد اور روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے ہلاکتوں کا گراہ بہت تدریج نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کو وزیر آزم کا فوکل پرسن کرونا مقرر کر دیا گیا ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور فوکل پرسن تکرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں مزید جاننے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں سچل ٹائمز ٹوٹ ٹی وی آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ موسیقی